اسلام علیکم ہلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہوں سب لوگ وفل یہ آپ سب لوگ ٹک ہوں گے آج میں لکھا رہا ہوں سیزن کی بہت ہی زبردست ڈیلیشیس ریسپی بینگو فرنی ایزی اور یمی آئی ہوپ کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو چلیے بناتے ہیں بینگو فرنی اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دوڑ اسے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے جیسے میں بائل کر لی رہی ہوں دودھ بائل ہو رہا ہے آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں مینگو فرنی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے دو لار سائز کے آم یہ آم کو زیادہ ہی پکے تھے تو میں نے سوچا چلو اس کی فرنی بناتے ہیں آم کو اچھی طرح سے میں چھیل لوں گی اور اس کے پنپ کو نکال لوں گی اس طرح سے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ نے اگر نہیں بنایا تو ضرور اسے بنایا بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی میں نے بھی فرس ٹائم بنایا تھا بہت ہی لوگوں نے پسند کیا موسیقی اپنے دیلو ہونے دیلو ہونے دیلو دادیلو موسیقی موسیقی آم کو اس طرح سے کٹ کے میں اس کے پل کو نکال لے رہی ہوں اس کے بعد اس کی پیوری بنا لینا ہے ہم میں نے باسمتی لی ہے باسمتی رائس 100 گرام باسمتی لیا ہے چھوٹے سائز بھی باسمتی رہتی ہے اس کی پیوری بہت اچھی بنتی ہے جس طرح سے باسمتی کی پیوری بنا جاتی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا اور واش کرنے کے بعد اسے سکھا لیا ہے اچھی طرح سے جب سوکیا ہے باسمتی تو اس کو بلینڈر جان میں رکھیں گے اور ٹرانسفر کر دیا اس کو بلینڈ کریں گے تو بلکل دردرہ سا اس کو بنانا ہے اور پودر اس کا نہیں بنانا ہے باسمتی کو میں نے دردرہ کرائنڈ کر لیا ہے ایک بال میں اسے ٹرانسفر کر لیا ہے اب اس میں میں ملاؤں گی دودھ رون ٹیمپریچر میں یا ٹھنڈا دودھ یا ٹیبل سپون اس میں دودھ ملایا ہے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اسی طرح گلام سناس میں آئے ڈائریک دودھ میں کبھی بی باسمتی نہیں ایٹ کرنا چاہیے اس سے اس میں گھٹلیا بن جائیں گی تو اس طرح سے اس کا گھول تیار کر لیں گے باسمتی کا گھول تیار کر لیا ہے اب آم کی بیوری تیار کر لیتی ہوں تو اسے بھی میں نے مکسی جار میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس کی بیوری بنانی ہے اس کو اچھی طرح سے بلین کر لینا ہے آم کا سیزن ہے تو آم کی بہت ساری آپ ریسپی بنا سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو مہنگو کی بہت ساری ریسپی مل جائے گی مہنگو مستانی، مہنگو کودنگ، مہنگو کلفی، مہنگو رپڑی دودھ پر اچھی طرح سے بائل ہو گیا ہے تو اب اس میں میں اٹ کر دوں گی باسمتی رائس کو میں نے جو دودھ میں اٹ کیا تھا وہ اس کو اٹ کرنا لگاتا چلاتے ہوئے تاکہ کسی طرح کا لمس نہ آئے اس میں آئے تو ایک ہاسے میں سے چلا رہی ہوں اس میں اٹ کر دینا ہے اس میں سپیشلی ریسپی بگ نٹس کے لیے ہے تو آپ اس طرح سے بنائیں گے آپ کی فینیں بہت سا پٹس تیار ہوگی ایک لیٹر دودھ میں سو گرام مسمت دی لیا ہمیں اور اس میں مہنگو ملایا ہے تو پہلے اس کو اچھی طرح سے چلا لینا ہے چاوال اچھی طرح سے کل جائے میڈیم فلیم پر دس منٹ کے لیے سے کوک کیا ہے اب اس میں اٹ کر رہی ہوں میں چینی تو چار ٹیبل سپون اس میں چینی اٹ کیا ہے بہت زیادہ اس کو نیٹھا نہیں ملانا میں تو مہنگو کٹسٹ نہیں آئے گا اس میں اس میں مہنگو فینی ہے تو مہنگو کٹسٹ رہنا چاہیے تو میں نے چار ٹیبل سپون سے تھوڑا سو زیادہ ملایا تھا فلیور کیلئے لیچی ڈالا تھا اب اس میں اچھی طرح سے کل گیا ہے اب اس میں مہنگو بری کو اٹ کر لیا اور لکاتار اسے چلاتے رہنا ہے اس طرح سے پانچ منٹ کے لیے سے اور کٹ کرنا ہے لینکو میں نے میڈیم رکھا ہے اس سٹیپ پر میں توڑا سا ٹیسٹ کر لی رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بیاسا ہے تو اس میں تھوڑا سا چینی اور میں نے ملایا ہے ٹیبل سپین تا قریب تو آپ اسے ساب سے اپنا اٹس کر لیا میٹھا اس کا میٹھا بہت اچھا ہوا تھا آج منٹ کے لیے اور کٹ کرنا ہے تھوڑا اس کو ٹھیک رکھنا ہے اور اس میں میں اٹ کر رہی ہوں چاپ ٹھولمنڈ اور پسٹا آپ اپنے مل پس میں کوئی بھی ڈائیف روٹ اس میں اٹ کریں تو ان مہنگو فیلنی تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست ہوا ہے پیفر صاحب کو مہنگو فیلنی کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز رائک کریں اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں آئے ہوگی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی ایزی ریسپی ہے جھٹ پر بن جانے والی ہے تو اس عید پر آپ اسے ضرور ٹرائی کریں بہت اچھا لگے گا تو ہم اسے اسے سرف کر لے رہی ہوں آپ چاہے تو اسے گرم گرم سرف کریں یا تھنڈا کر کے تو میں اسے سرف کر رہی ہوں اور اسے آپ ٹھنڈے ٹھنڈے میں سرف کریں بہت ہی زبردست ہوگا بہت زیادہ لوگوں کو پسند آئے گا تو ضرور اسے ٹرائی کرتے ہیں اب اسے میں گارنش کر رہی ہوں بادام اور پستہ سے اور مہنگو فیلنی ہے تو کچھ آپ مہنگو سکیو پر ڈال دیا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے ضرور آپ اسے بنائیے اس بخرید میں میٹھے میں بنائیے مہنگو فیلنی اور بہت ساری تاریف پائیے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی مہنگو فیلنی ڈالدو موسیقی